یہاں ہم بات کرتے ہیں قابلی پلاؤ کی اپیسوڈ نمبر دس کی جو کہ ہونے والی ہے بہت ہی زبردست دوستو کہتے ہیں میاں اور بیوی کسی گاڑی کے دو پئیوں کی طرح ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بلکل صحیح کہتے ہیں چاہے میاں بیوی کی عمر میں کتنا ہی گیپ کیوں نہ ہو قابلی پلاؤ کے حاجی مشتاک اور باربینہ کو ہی دیکھ لیں حاجی مشتاک اور باربینہ کے لیے پتہ نہیں دنیا ان سے اور کتنے امتحان لے گی لیکن نافرین ہیں ان دونوں پہ کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ٹٹ کے کھڑے رہیں گے آخر کب تک کب تک حاجی مشتاک لوگوں کی نظروں سے باربینہ کو بچا کے رکھے گا حاجی مشتاک جہاں پہ بھی باربینہ کو لے کے جا رہا ہے ہوا اس کا اپنا گھر ہو یا کوئی بھی ہوتل ہو کہیں پہ بھی باربینہ محفوظ نہیں ہے اور ہر کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کوئی خریدی ہوئی لڑکی ہے اس کی بیوی نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حاجی مشتاک کی چھوٹی بہن شمو اور اس کا حاوند غفار جو کہ باربینہ کے پیچھے بہت ہی پاگل ہوا ہوا تھا اور اس کی نیت باربینہ کے پیچھے بہت ہی زیادہ خراب تھی وہ بھی شمو کے بھائی کو دھمکی دے کر جائے گا کہ مجھے یا تو گاڑی لے کر دو یا پھر شمو کو کبھی بھی میرے گھر واپس نہ بھیجنا ہر یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے لیکن حاجی مشتاک جیسے آئیڈیل اور بہت ہی زیادہ سابر شکر کرنے والے ہسپنڈ کی مثال ابھی تک اس دنیا میں نہیں ملتی یہاں تک کہ حاجی مشتاک اور باربینہ جس ہوتل میں رکے تھے وہاں کی عملے نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں لیکن پولیس کے پوچھنے پہ باربینہ نے جو حاجی مشتاک سے پیار کا اظہار کیا وہ دیکھنے کو کہیں نہیں ملے گا آپ کو اور ابھی تو باربینہ کے پہلے شوہر باران کا آنا اس ڈرامے میں پاکی ہے باران کو دیکھ کہ حاجی مشتاک کا کیا رییکشن ہوگا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا لیکن ابھی اس اپیسوڈ میں دکھایا یہ جائے گا کہ باربینہ اور حاجی مشتاک ایک دوسرے کی محبت میں کہاں تک جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کب تک کھڑے رہیں گے کیا حاجی مشتاک اور باربینہ کو کوئی مستقل ٹھکانہ ملے گا یا وہ در پہ در کی ٹھوک رہیں ہی کھاتے رہیں گے باربینہ حاجی مشتاک کا ہر صورت میں ساتھ دے گی باربینہ چونکہ بہت ہی اکل مند گھر کو سنبھالنے والی اور سکر عورت دکھائی گئی ہے اس لیے وہ حاجی مشتاک کو مشورہ دے گی کہ ہم اپنا ایک دھابہ کھولتے ہیں جس میں میں قابلی پلاو بیچوں گی اس پہ حاجی مشتاک بھی ایگری ہو جائے گا اور باربینہ قابلی پلاو پکایا کرے گی اور حاجی مشتاک اس کو اپنے دھابے پہ لے جا کر اس کو بیچا کرے گا اور یوں ان کا اچھا حاصل گزر بسر ہو جائے گا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ باربینہ کا قابلی پلاو پورے شہر بلکہ پورے ملک میں مشہور ہو جائے گا اور لوگ بہت دور دور سے کھانے کے لیے آئیں گے باربینہ کے ہاتھ کا بنا قابلی پلاو اس طرح باربینہ کافی مشہور ہو جائے گی پورے ملک میں اور لوگ اس سے آٹوگراف اور اس کی قابلی پلاو کی ریسپی پوچھنے کے لیے اس کے پاس آیا کریں گے جو کہ حاجی مشتاک بہت محسوس کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوستو تو یہ کچھ تھوڑا بہت انٹرو تھا اپیسوڈ نمبر ٹین کا اور باقی اپیسوڈز کے لیے دیکھتے رہے یہ کوئی خبر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے کوئی خبر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے